ان کے گھٹی میں عشق رسول کا جام کا جام عشق رسول پلایا جائے یہی مقصد فخر ملت علی الرحمت اور عزوان کا یہی مقصد علامہ عبدالوحاب صاحب قبلہ کا یہی مقصد علامہ نسیم صاحب قبلہ کا یہی مقصد عراقین مدرسہ کا یہی مقصد عراقین جلسہ عرص مقدس کا یہی مقصد تمام اہل سنت الجماعت کا تمام جامعہ کے اشتاق کا حضرات یظیم الشان جامعہ بہت پہلے کسی سن میں میں ترابی پڑھانے آیا تھا بی بی باندی والی مجد میں یہ ہمارا بچہ حافظ حسان اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہت خود دے ان کے پورے گھر والے بڑی خدمت کیا کرتے تھے آج بچے کو بھی دیکھا بڑی خوشی ہوئی مولا تعالیٰ ان کو اور ان کے پورے گھر کو دین و دنیا کی بے پناہ سعادت و دولت و برکتوں سے مالا مال فرمائے حضرات محترم یظیم الشان جلسہ ایک پیغام جاتے جاتے ارز کر دو ایک پیغام ارز کر دو حضرات آنے والی کل کی رات کل جو آنے والی رات ہے اس کو کیا کہیں گے شبہ برات شبہ برات برات کا جو معنی عام میں مشہور جلو جانتے ہیں برات 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 اور برات میں گولہ اولاد آگا جاتا ہے تو اکثر محلوں میں سب برات سمجھ کے گولہ داگتے ہیں تو ہمارے علماء کہتے ہیں یہ برات نہیں ہے برات ہے برات نہیں ہے برات ہے یہ برات سمجھ سمجھ کے لئے آپ لوگ گولہ داگتے ہیں تو یہ برات نہیں برات شبہ برات یعنی نجات کی رات مغفرت کی رات اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانِ دنیا کی طرف اجلال فرماتا ہے ارشاد فرماتا ہے ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی تو ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا میں اس کی توبہ قبول کرلوں ہے کوئی پریشاہ حال میں اس کی پریشانیوں کے دلدل سے نکال دوں ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو مغفرت کا پروانہ آتا کر دوں ہے کوئی مصیبت زدہ اس کو مصیبت سے نکال دوں پوری رات اللہ کی رحمت کی آباد دیتی ہے سبحان اللہ لیکن ہمیں سننے کے لئے نہیں تجیر ہے خدا کی قسم آج ہم عیش کر لے کل قیامت کا دن بہت آسان نہیں ہے جنت اللہ کا قرآن کہتا ام حسبت من تدخل الجنہ اے لوگو تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ میں یوں ہی جنت میں چلا جاؤں گا یہ گمان ہے جنت میں جاؤں گا اگر حساب کتاب دے لوگے مقدس علماء کی جماعت ہے جنت کہاں ہے آپ رہیں گے جنت جانے کے لئے ایک پل سے گزرنا ہوگا جس کو ہم پل سراب کہتے ہیں بال سے زیادہ باریک ہے تلوہار سے زیادہ تیز ہے کیسے جائیں گے کتنے دن کی مسافت یہاں سے مدرسہ حضرت کہیں گے نہیں یہاں سے چوک حضرت کہیں گے نہیں کتنے دوری پر ہے یہاں سے گھوڑا نہیں یہاں سے لکھنوی نہیں یہاں سے بامبے نہیں یہاں سے گوبا نہیں یہاں سے سعودینائی کتنے دور کی مسافت ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پندرہ سو سال کا یہ راستہ ہے کتنے سال پندرہ سال نہیں پندرہ سو سال کا راستہ بال سے زیادہ باریک تلوہار سے زیادہ تیز نیچے جہنم پندرہ سو سال کا راستہ پانچ سال پانچ سو سال آپ کو ایسے چڑنا ہے پانچ سو سال تک پلین چلنا ہے پانچ سو سال تک پھر نیچے چلنا ہے چلنت آئے گا بڑے دادا گیری آدم دکھا رہے ہیں ہمارے جیسے کوئی نہیں بہت بڑے حضرت بڑے ہیں اللہ نے تجھ دیا تو ہنٹھے دھوم رہے ہیں ہمارے جیسا کوئی نہیں اللہ کی قسم یہ قبر ہے وہ حشر ہے جنت میں جاؤ گے تو کیا قیفیت ہوگی یاد کرو جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ لوگ اپنی اپنی قبروں سے جب نکلیں گے اپنے اپنے کفن کے ساتھ نکلیں گے لیکن میدان محشر کی گرمی سورک سوانیزے پہ ہوگا زمین تانبے کی ہوگی ایک ایک قدم چلتے جائیں گے ان کے جسم کا کفن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرتا جائے گا مادرزاد ننگے میدان محشر میں لائے جائیں گے مادرزاد ننگا ہوگا مخالی شریف اتھاؤ سیدہ عیشہ کے آنکھوں سے آنس ہوا گئے ارض کرتی یا رسول اللہ ہی فدا کا امی و ابی اللہ کے رسول میرے ماں